گوائیر کے گاندھی نگر علاقے میں اس تمہیں ہرکم مچ گیا جب ایک ملٹی کے فلیٹ میں اشانک سے آگ بھڑک اٹھی اور دیکھتے ہی دیکھتے آگ نے فلیٹ کو اپنی چپیٹ میں لے لیا ادھر آگ لگنے کی سوشنا ملتے ہی فائر وگریٹ کے عملے نے آدھا درجن گاڑیوں کی مدد سے آگ پر کابو پایا ہے اور فلیٹ میں فسیل لوگوں کو سرکشت باہر نکالا وہیں ارجہ منتری پردیمند سنتوبر نے بھی موقعے پر پہنچ کر پیڑتوں سے ملاقات کی اور ان کا حال چال جانا ساتھ ہی نقصان پر معاوجہ دینے کا اعلان بھی کیا اس میں پریوار تو ہمیں پتہ نہیں اور بھی لوگ رہتی ہیں لیکن ہمارا دو پریوار تھا ایک ہم دے ایک بغل میں ہو رہے تو اس کی لڑکی تھی ہمارا بیٹا تھا اب یہ اندر جائیں گے جب ہی پتہ پڑے گا ہم لوگ تو اندر کچھ نہیں نہیں دیا کسی کو کیا گھٹا ہوئی کیا جانکاری ملی تھی کہاں پر گھٹا گرم کہاں کا ہے ابھی تو یہاں سوچنا ملی تھی کہ سی بلوک کے سامنے ایک مکان میں آگ لگی جو ملٹی بھی ہے اور ٹاپ پہ لگی ہوئی آگ ہے تو بیسے ہی میں نے آگ کی ستتی دیکھتے ہوئے باہمتے ہوئے پھر میں نے سب جگہ سے گاڑیاں ملوائیں چھے گاڑیاں یہاں سے ایک دم بھلوالی تھی اور ٹائم سے آگ بھیانا شروع کر دیا اگر یہ آگ اتیب بھی کرتی تو پہ سمسطان تو پوری ملٹی میں آگ لگ چکتی تھی کوئی جنانی نہیں کوئی جنانی نہیں کوئی نہیں سب کچھ سامن کسے سب سے زیادہ آگ اس سامنے کچھن میں ہے تو کچھنے کا جو پھنیچر ہے اسی پھنیچر میں کہیں سے آگ شروعات ہوئی ہے گاندینگر میں آگ لگی ہے جیسے ہی سوچنا پرساشن کو ملی پرساشن پورا دمکل بغیرہ سب ساری چیز آکے اس کو کنٹرول کر لیا ہے کوئی جنانی نہیں ہوئی ہے آرچک چھتی ہوئی ہوگی اس کا بھی میں نے نردیش دیا ہے آنکل نکر آیا جائے گا پوری اس پریوار کی جو مدد ہو سکتی ہو کی جائے گی میں اس کا شکر گوزار ہوں کہ سمیں رہتے جانکاری ملی اس سے کوئی جنانی نہیں ہوئی ہے